بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو اینش لیکچرز آج ہم سینٹ فرنڈ فارمولا کو دیکھیں گے ٹھیک ہے جو تین فارمولا کے مدد سے جو ہے ڈیفائن کر جاتا ہے فرسٹ آر ڈبل ڈیش اکوز ڈو کٹوٹن سیکنڈ بی ڈیش اکوز ڈو مائنس ٹارڈوٹن اور تھرڈ ہے ہمارے پاس اینڈ ڈیش اکوز ڈو تابی مائنس کٹی ان تینوں کا جو پروف بھی ہے وہ بھی اسی ویڈیو میں کریں گے چلی سٹارٹ کرتے ہیں جو ہمارے پاس سیرٹ فرنڈ فارمولا ہے ٹھیک ہے وہ تین فارمولاز کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ڈیفائن ہوتے ہیں ہم یہاں پہ فرسٹ جو ہے اس کا پروف کریں گے وہ کیا ہے آر ڈبل ڈیش اس ایکول سو کے ڈورڈ این اور میں نے آپ کو اپنے لیکچر ون میں بتایا تھا کہ جو آر ڈیش ہوتا ہے وہ ٹی کے ایکول ہوتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا ڈیریویٹیو لینا ہے ویڈ ریسپیکٹو ایس تو جب ویڈ ریسپیکٹو ایس کریں گے تو آر ڈیش جو تھا وہ آر ڈبل ڈیش ہو جائے گا اور جو ٹی تھا وہ ٹی ڈیش ٹی ڈیش کا مطلب ہے کہ ڈیریویٹیو آف ٹی ویڈ ریسپیکٹو ایس تو ہم اس کو لکھ فکتے ہیں کہ ڈی ٹی اوور ڈی ایس ڈیلٹا کو ڈی میں تو تب بھی ہم یہاں پہ بھی یہی چیز ڈیوز کریں گے یہاں پہ ہم نے جو ہے موڈ اپلائے کر دینا ٹھیک ہے جب موڈ اپلائے کریں گے تو جب بھی موڈ اپلائے کرتے ہیں یا موڈلس اپلائے کرتے ہیں تو ساتھ ایک یونٹ ویکٹر آتا ہے ٹھیک ہے اور یونٹ ویکٹر کیا ہوتا ہے جس کا مینگنیچیوڈ جو ہے وہ وال ہوتا ہے جب یونٹ ویکٹر آ گیا ہم نے کیا کیا لیمٹ کو ہم باہر لے آئے اور جو ایبسلوٹ تھا ایبسلوٹ موڈلس تھا وہ جا کے اندر ملٹیپلائے ہو گیا اس کے بعد جو ٹینجنٹ میں پوزیٹیو ایبسلوٹ چینج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اینگل میں چینج ہا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا لکھا ہوا تھا کہ موڈ ڈیلٹا ٹی تو وہ کیا بن جائے گا ڈیلٹا ٹھیک ہے یہاں سے مطلب اگر ٹینجنٹ کے اندر ایبسلوٹ چینج جا رہا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ اس کے اینگل میں چینج جا رہا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا اوپر جو ہم نے کام کیا تھا کہ اوپر ڈی کی فرم میں لکھا ہوا تھا ہم نے اس کو ڈلٹا کی فرم میں کرنے کے لیے لیمٹ اپلائے کی تھی ٹھیک ہے اب یہاں پہ لیمٹ بھی موجود ہے ڈلٹا بھی موجود ہے تو ہم کیا کریں گے اگر ہم نے اس کو واپس ڈی میں لے کے جانا ہو تو سمپلی یہاں پہ ہم ڈی جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں آپ اوپر جا کے سٹیپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایزی لکھا کیا تھا سمپلی وہاں پہ صرف ہم نے ڈلٹا اپلائے کیا تھا ساتھ لیمٹ اپلائے کر دیتی اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے واپس اس کو ڈی کی فرم میں لکھے جائیں گے تو یہ کیا بندے گا ڈی ثیٹا اوور ڈی ایس ڈوٹ این اب اگر آپ کو یاد ہو تو فرس لیکچر میں میں نے آپ کو ایک دیفنیشن جو ہے وہ پڑھائی کرویچر کی ٹھیک ہے جس کا جو ک تھا کیپا تھا اس ایکول ڈی ثیٹا اوور ڈی ایس تھا تو یہاں پہ کیا ہوگا جہاں پہ ڈی ثیٹا اوور ڈی ایس لکھا ہوئے اس کی ویلیو جو ہے ہم پوٹ کریں گے یہاں پہ ک آج جگہ ساتھ این ہے تو ہمارے پاس یہاں سے پروو ہو گیا اس کا فرسٹ فارمولا ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہاں سے ہمارا فرسٹ فارمولا جو ہے وہ پروو ہو گیا اس کو ہم آگے بھی یوز کریں گے اس کے بہت سے سوالوں کے اندر جو ہے ہم دریکٹ ویلیوز پوٹ کریں گے تو آپ نے ویلیوز یاد رکھنی ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ آر ڈیش اس ایکولس ٹو ٹ کے ایکول ہے اس کے علاوہ آر ڈیش جو ہے وہ ٹی ڈیش کے ایکول ہے اور آر ڈیش کے ڈوٹ این کے ایکول بھی ہے اس کو ہم نے پروو بھی کر دیا ٹھیک ہے تو یہ تینوں ویلیوز آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے علاوہ آگے بھی ہم پروو کرتے تو ویلیوز نکلیں گے آپ نے وہ بھی یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے ان کا ہم اپنے سوالوں میں جو ہے وہ پوٹ کریں گے ڈیریکٹ سیڈڈ فرن فارمولا کا جو ہم اپنے سیکنڈ پروو ہے وہ کیا ہے اس کو پروو کرنے کے لئے ہم یہاں پہ دو ویکٹرز لیں گے ب اور ٹی اور ان کا ڈوٹ پروڈکٹ جو ہے وہ زیرو کے ایکول ہے وہ ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری ایکویشن بنجے گی اس کا ہم نے ڈیریویٹیو دینا ہے وید ریسپیکٹ ٹو ایس تو جب وید ریسپیکٹ ٹو ایس لیں گے تو یہاں پہ کیا لگے گا پروڈکٹ فنکشن کا ڈیریویٹیو سیکنڈ ایس ایس پلس فسٹ ایس ایس اور سیکنڈ کا ڈیریویٹیو اب یہاں پہ ڈیریویٹیو ایس کے ریسپیکٹ ہے اس لئے یہاں پہ ڈیش آ رہا ہے اس کے بعد زیرو کو کیا ہے وہ زیرو ہو جائے گا کیونکہ وہ کونسٹنٹ ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں بی ڈیش آ گیا ٹی آ گیا بی آ گیا اور ٹی ڈیش میں آپ کو بتایا تھا کہ کڈ ڈوٹ اینڈ کی ایکول ہے تو یہاں سے ہم اس کی جو ویلیوز ان کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں جب ہم نے ان کو آگے پیچھے کیا تو بی ڈوٹ اینڈ ہم نے ہمیں بتا ہے کہ دو چیز اگر آپ اس میں ویکٹرز ہیں ان کا ڈیفرنٹ ویکٹرز ہیں اور ان کا ڈوٹ پروڈکٹ تو وہ زیرو کی ایکول ہوتا ہے یہاں سے وہ پوری جو ٹرم ہے وہ زیرو بن گی اور یہاں پہ بس بی ڈیش ڈوٹ ٹی رہا گیا اس ایکول سو زیرو اور بی ڈیش ڈوٹ ٹی اس ایکول سو زیرو ہے اس کا مطلب کہ اگر دو ویکٹرز کا پروڈکٹ جو ہے ڈوٹ پروڈکٹ جو ہے ڈوٹ پروڈکٹ زیرو کی ایکول ہوتا ہے اس کا مطلب وہ پرپینڈکولر ہوتے ہیں تو یہاں سے بی ڈیش پرپینڈکولر آگیا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے لینا ہے بی ڈوٹ بی اس ایکول سو ون سیم ویکٹرز کا ڈوٹ پروڈکٹ بی بچ گیا اس کا مطلب کہ اگر دو ویکٹرز کا ڈوٹ پروڈکٹ جو ہے وہ زیرو کے ایکول ہے اس کا مطلب واپس میں پرپینڈکولر ہے ابھی ہم نے پروف کیا تھا کہ بی ڈیش جو ہے وہ ٹی کے بھی پرپینڈکولر ہے تو ان دونوں باتوں سے ہمیں کیا چیز سامنے آتی ہے کہ اگر کسی بھی ویکٹر کا ڈیریویٹیو دو ویکٹرز کے پرپینڈکولر ہوتا ہے تو وہ تیسرے کے کیا ہوتا ہے پرپینڈکولر ہے اب بی ڈیش یہاں پہ بی جو ہے وہ ویکٹرز آپس میں ہوتے ہیں اس کا مطلب واپس میں ملٹیپلز ہے تو یہاں پہ جو کے ہے وہ ازا کونسٹنٹ ازا سکیلر ملٹیپل یوز ہو رہا لیکن یہاں پہ ہم کے یوز نہیں کریں گے ہم یہاں پہ تا یوز کریں گے تو وہ کیا جگہ تا اس کے علاوہ یہاں پہ نیگیٹیف کیوں آیا ہے جو نیگیٹیف ہے وہ ہمیں opposite direction شو کر رہا ہے ٹھیک ہے کونسی اپسی ڈیریکشن جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا پاس ایک سرکل جو ہے وہ بنا ہوتے جو ہمیں ڈریکشنز دیتا ہے جو اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے تو وہ کیا تھا بی سے ٹی اور ٹی سے این ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ کیا چیز آ رہی ہے وہ اینٹی کلوکوائز سیار رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ہمارا پاس کیا لکھا ہے وہ بی سے اینٹ کی طرف جا رہا ہے تو بی سے اینٹ کی طرف تو کلوکوائز بن جے گا ٹھیک ہے جس کی ورہ سے جو یہاں پہ جو ہے وہ نیگیٹیو کا سائل یوز ہوگا میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ سرکل بنا بھی دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اینٹی کلوکوائز ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم بی سے اینٹ کی طرف جائیں گے تو وہ تو کلوکوائز ہو جائے گا تو یہاں پہ اس ورہ سے نیگیٹیو آیا ہے اور جو یہاں پہ ٹا ہے وہ اسکیلر ملٹیپل اس کونسٹن جو ہے وہ بیہیف کرے گا اب ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ پروف کی طرف ہمارا تھر ایک ویکٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی دو ویکٹر کا کروز پروڈکٹ توی یہاں پہ اگر میں نے اینٹ لیا ہے تو اس کا مطلب باقی دونوں کا کروز پروڈکٹ ہے تو یہ ایک ویشن مانگیت اس کا منا fulfil لینا ہے یہاں پی کیا لگے گا پروڈکٹ Grill میں کیا کریں گے پراوڈکٹ مول مختلف فسٹ فسطح کای کروڈکٹھ سیکzers پلس سیکنڈ فرسٹ as پروڈکٹھے ہٹ lavender اس کے رسپیکٹ ہے اس لئے یہاں پہ Assistant بی ڈیش کی ویلیو ابھی ہم نے فائنڈ کی ہے تی ڈیش جو ہے وہ آر ڈبل ڈیش کے ایکول ہوتا ہے اس کی ویلیو بھی ہم نے بھی فرسٹ پروف میں فائنڈ کی تھی تو دو رو کی ہم نے ویلیو سپوٹ کر دی نہیں ہے اس وی کینچ چینج نوٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آسانی کے لیے جو کے بی این ہیں ان کی جگہ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کروز اور دوٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پی رہیں گے تو ہم نے کہا کیا ہم کے کو باہر لیا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ڈوٹ تھا تو وہ ڈوٹ اس کے ساتھ آگیا اور بی کے ساتھ کروز تھا وہ اس کے ساتھ آگیا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے وہی کام کیا ن کروز T بن گیا جو ن کروز T ہے وہ دیکھیں انٹی کلوکواز نہی ہے وہ کلوق وائز ہے ہم ن سے ٹ کی طرف جا رہے ہیں تو اس نے یہاں پہ مینس بی آئے گا اور سیکنڈ جو ہے کے جو ہے وہ سٹارٹ میں آگیا اور ہم بی کو جو ہے وہ ن کے ساتھ لے گئے اور بی کروز n پھر دوبارہ کیا بنجے گا clock wise b سے جو ہے وہ ہم n کی طرف جا رہے تو وہ کیا بنجے گا minus t آجے گا ٹھیک ہے کسی بھی دو ویکٹرز کا cross product لیتے ہیں تو third vector آتا ہے ٹھیک ہے same as it is یہاں پہ تین ویکٹر ہے ہم تینوں کسی دو کا لیں گے تو third آئے گا اور negative آئے گا کہ plus آئے گا وہ ہم اس circle سے دیکھیں گے تو یہاں پہ جو دونوں کی جو ہم نے دیکھی ہے direction کے n cross t اور b cross n وہ دونوں negative کی طرف جا رہی ہیں اس لئے negative آیا اور n پہ ہمارا answer کیا بنا n dash is equal to ta b minus kt اور ہمارا proof جو ہے وہ proof ہو گیا یہاں سے ہمارے پاس senate friend formula کے تینوں جو proof سے وہ formula سے وہ proof ہو گئی ہیں